امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالی کی امان میں ہوں گے اللہ تعالی نے اس ماہ میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول کر کے انہیں اپنے اعزاز و اکرام سے نوازا تو اسی کے ہی متعلق حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص یکم محرم کا روزہ رکھتا ہے اور روزہ افطار کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا بلکل اسی طرح کہ جیسے اللہ تعالی نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تھی تو سامینِ گرامی دعا ہے کہ اللہ تعالی شہدہ کربلا کے صدقے تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں آمین